میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور ہمارے پروگرام کا فورمیٹ ہم بار بار اس لئے واضح کر دیتے ہیں کہ کچھ نئے لوگ جوائن کرتے ہیں تو پروگرام کا مقصد جب پیش نظر رکھ کر پروگرام کو دیکھا جائے تو زیادہ نافع ہوتا ہے زیادہ استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس لئے ان نئے جوائن کرنے والوں کے لئے ہم اکثر ارز کر دیتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فورمیٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ قرآنی آیات مستند تفاصیر کے روشنی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں ہم نے مختلف ٹوپکس پر کلام کرتے ہوئے اب نبوت و رسالت انبیاء و رسول کا ٹوپک چوائس کیا تھا ان پر تفصیل کلام کرنے کے بعد اب پرٹیکلر خاص خاص نبیوں کے بارے میں کلام کر رہے ہیں جن میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلام کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ آیات نازل فرمائی بہت کثیر آپ کا ذکر ہے اور ہم بہت سارے پہلوں پر آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر تبلیغ دین اور پھر جادوگروں کو شکست دینے کے واقعات تک تفصیل کلام کر چکے ہیں اب جو یہ ہمارا واقعہ چل رہا تھا جو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک ایسی بھی شخصیت اس دنیا میں موجود ہے جو آپ سے زیادہ صاحب علم ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جیسے کہ اللہ تعالی نے ان کو بتایا اور پھر یہ ملاقات کے لئے وہاں تشریف لے گئے تاکہ ان سے اقتصاب کیا جائے اور پھر خضر علیہ السلام نے کچھ ایسے امور کا ارتکاب کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہ پائے کیونکہ اس کا علم آپ کے پاس فی الحال نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ظاہر شریعت کا علم عطا فرمایا اور خضر علیہ السلام کو ہر چیز کی باطنی علوم عطا فرمائے تھے یعنی آپ ہر کام کی حکمت جانتے تھے کہ اس کام کے پیچھے کون سی حکمتِ الہیہ کار فرما ہے اور یقینی سی بات ہے کہ یہ بہت ہی ایک ایسا علم ہے جسے براہ راست کسی استاد کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ کی عطا سے ہی حاصل ہوتا ہے لیکن خضر علیہ السلام کی صحبت میں آنے کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کا یہی تھا کہ ان کے ذریعے اس علم کا کچھ نہ کچھ معاملہ دیکھا جائے کچھ نہ کچھ اس کو سیکھا جائے اور حکمتیں سمجھی جائیں اس سے یقین بھی پختہ ہوتا ہے جیسے اب میں نے اس واقعے کو آپ کی خدمت میں ارز کیا اور آپ نے جو ریگولر دیکھنے والے انہوں نے اس کو سنا تو بہت سے امور پر دل مطمئن ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے ساتھ جو فلا معاملہ ہوا تھا فلا ہم کرائسس میں گریفتار ہوئے تھے فلا پریشانی آئی تھی فلا مسئیبت آئی تھی اس میں ہمیں اللہ تعالی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی تھی تو دل میں کبھی شکوہ سبیدار ہوتا ہے لیکن اس قسم کے واقعے کو سننے کے بعد پھر دل کو اتمنان ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالی کی ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے ظاہر ہماری توقع تمنا اور مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن باطن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی کی بڑے ہی حکیمانہ انداز سے تدابیر کارفرما ہوتی ہیں تو پھر دل کو اتمنان حاصل ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے ایک تو کشتی والا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ انہوں نے کشتی میں آپ کو بٹھایا اور آپ نے کشتی کو لکڑی کے ٹکڑے توڑ دیئے تھے اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا آپ نے ایسا کیوں کیا پھر ایک بچے کو قتل کیا پھر گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور وہاں کے عرف اور شریعت کے معافق آپ نے کھانا طلب کیا ان لوگوں نے منع کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ ان کو سزا دی جاتی یا پھر کم از کم اظہار ناراضگی ہوتا لیکن خضر علیہ السلام نے اس گاؤں والوں کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو بطری کے معجزہ ٹھیک فرمایا اس پر موسیٰ علیہ السلام کو ابجکشن ہوا اور اس کا جواب پھر خضر علیہ السلام نے آخر میں یہی دیا جب آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلا والا معاملہ آپ نے بتایا کہ وہ دس مساکین کی کشتی تھی اور وہ اسی سے اپنا گزارہ کرتے تھے اور دوسری کنارے پر ایک بادشاہ تھا جس کی عادت تھی کہ اگر کسی کے صحیح سالم کشتی آتی تو وہ اس کشتی کو چھین لیا کرتا تھا اور دوسروں کو محروم کر دیتا تھا تو خضر علیہ السلام نے اس لیے لکڑی کا ٹکڑا توڑ دیا تاکہ وہ عیبناک کشتی کو چونکہ بادشاہ کے آدمی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کشتی کو واپس مل جائے گی اور بعد میں ٹھیک کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ ٹکڑے لگا کر اس کو ٹھیک کر لیتے دوسرا اس بچے کا مسئلہ بتایا کہ جو بچہ تھا وہ طبعا کافر پیدا ہوا تھا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ گندگی کی طرف مائل ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہوگا تو کافر ہوگا اور اپنے ماں باپ کو بھی اپنی محبت کی وجہ سے کفر کی طرف گھسیٹ لے گا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس کو بچپن میں ہی مار دیا جائے اور تیسرا ان بچوں کا یہ دیوار والا معاملہ تھا کہ یہ دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ پوشیدہ تھا جو ان کے آبا و اجداد نے چھپایا تھا تاکہ یہ بچے بڑے ہوں تو ان خزانے کو حاصل کریں تو یعنی ان کے ماں باپ نے چھپایا ہوا تھا اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا دیوار کو سیدھا نہ کرتے تو یہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہوتا اور لوگ اس کو لوٹ کر لے جاتے اب جب بچے بڑے ہو جائیں گے جوان ہوں گے تو پھر اللہ تعالی خود بخود ان بچوں کو رہنمائی دے گا فراہم کرے گا اور یہ اس خزانے سے فیضیاب ہو جائیں گے یہ تین باتیں ذکر کی تھی اور اس پر ہم کلام کر رہے تھے پہلی بات تو ہم نے کلام کیا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے واقعات کو ناجائز اپنے لئے استعمال کرتے ہیں کہ جی مطلب وہ خود گناہ اعلانی طور پر کرتے ہیں اور جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر تم نے خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں دیکھا انہوں نے بھی بظاہر ایسا گناہ والے کامی کیے تھے ماذا اللہ ثمہ ماذا اللہ یعنی گناہ کی نسبت بھی کر دیتے ہیں نبی کی طرف کہ انہوں نے بھی ان سے بھی گناہ سرزد ہوئے تھے لیکن دیکھو اس کے پیچھے بھی حکمت کار فرما تھی عوض بے وقوف سے یہ پوچھا جائے کہ ماذا اللہ ثمہ ماذا اللہ یہ تو خضر علیہ السلام تو اللہ کے حکم پر عامل تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا تم جو یہ گناہ کر رہے ہو اس میں کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پوشیدہ ہے تو یقینی سے بات ہے تمہارا یہ کرنا گناہ کبیرہ ہے لیکن وہ اپنے لئے گناہ کے جوازی پہلو تلاش کرنے کے لئے اکابرین پر تانہ زنی کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں ایک تو یہ ہم نے ارس کیا تھا دوسری بات چل رہی تھی بچے کی محبت کے مسئلے پر اور اسی پر ہمارا سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ بچہ طبعا کافر پیدا ہوا ہے اور اگر یہ بڑا ہو جاتا تو ماں باپ اس کی محبت میں کفر اختیار کر لیتے تو ماں باپ کو کفر سے بچانا مقصود تھا اس لئے بچے کو بچپن میں مار دیا گیا پہلی بات دیکھیں اس میں اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے اور اس میں وضاحت بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل کسی غرض کا محتاج نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر ہم پہلے اپنی مثال لیتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں اس کے پیچھے غرض تھی اس غرض نے مجھے کھانا کھانے پر مجبور کیا اور وہ غرض تھی بھوک بھوک مجھے لاحق ہوئی اس نے مجھے مجبور کیا کہ کھانا کھاؤ مجھے پیاس لگی گی تو پیاس مجھے مجبور کر دے گی کہ میں پانی پیوں اس کا مطلب ہے کھانا کھانے پانی پینے میں میں بھوک اور پیاس کا محتاج ہوں یا کم از کم ایک نفسانی خواہش کا محتاج توں جو گرم چاہ کا موڈ ہو رہا ہے کھانا پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے شربت پینے کو دل چاہ رہا ہے تو یہ دل کا چاہنے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ان افعال کو اختیار کریں تو اس لئے ہمارا ہر فعل کسی نہ کسی غرض کا محتاج ہوتا ہے یا ہم یوں کہلیں کہ ہم اپنے فعل کو کرنے کے سلسلے میں غرض کے محتاج ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی فعل کسی غرض کا محتاج نہیں ہوتا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس غرض کا محتاج ہونا لازم آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں تو چنانچہ یوں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے لئے بچپن میں ہی وفات کا فیصلہ کر لیا غرض کیا ہے کوئی غرض نہیں یہ ضرور ہے کہ جب ابتداء ہوتی ہے اللہ کے فعل کی اس سے پہلے کوئی ایسی غرض نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کسی کام پر مجبور کرے ورنہ کم از کم اللہ تعالیٰ کا اس کام کے سلسلے میں اس غرض کا محتاج ہونا اور اس غرض کے سلسلے میں مجبور ہونا لازم آئے گا اور ہمارا رب نہ مجبور ہے نہ محتاج ہے کسی کا بھی نہیں ہے یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے اہل اسلام نے جو لکھا ہے علماء اسلام نے لکھا ہے لہٰذا بھی ان سوائل نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فعل فرماتا ہے اس کے پہلے کوئی غرض نہیں ہوتی لیکن جب وہ فعل مارز وجود میں آتا ہے تو اس کا کمال اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ فعل کسی غرض سے خالی بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر وہ غرض سے خالی ہو تو بیکار اور عبث کہلائے مثال کے طور پر میں بازار میں آؤں اور آپ پوچھیں مفتی صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں تو میں بلوں بس ایسی آگئے تھے کوئی کام تو نہیں تھا تو یہ ایک بیکار میں نے کام کیا اور آپ کہیں گے یہ بیکار سا آدمی ہے دیکھیں کوئی کام نہیں تھا بزار میں گھوم رہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا فعل ابتداءاً کسی غرض کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا اور اس لیے ہم یہ ایسا بانتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا کسی غرض کا محتاج یہ غرض کے سلسلے میں مجبور ہونا لازم نہ آئے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فعل صدور پذیر ہوتا ہے تو اس سے اتنی اغراض وابستہ ہوتی ہیں بعد میں ایک دم اغراض وابستہ ہو جاتی ہیں یعنی یہ اس میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا اگر اس سے فعل ہو گیا اب غرضیں آکے وابستہ ہو رہی ہیں اگر ایسا ہوتا کہ فعل ہو جاتا پہلے بغیر غرض کے پھر آج سست آکے غرض وابستہ ہوتی تو پھر تو جس وقت وہ فعل مارز وجود میں آیا کم از کم اس وقت تو ہم کہہ سکتے تھے یہ بیکار ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا پہلے کوئی غرض ہوتی نہیں لیکن جیسے ہی فعل صدور پذیر ہوتا ہے اگر اگر اگراز اس سے وابستہ ہوتی ہیں تو یہ بس آپ پوائنٹ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک غرض نے مجبور کیا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا اس بچے کی اتنی زندگی رکھنی ہے اس کو وفات دینی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کوئی اللہ پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ ماد اللہ ایک کو بڑا کر کے کیوں نہیں مارا بچپن میں کیوں مار دیا اس کی مرضی اس کی مخلوق ہے جس طرح چاہے جب چاہے پیدا کرے جب چاہے مارے لیکن بات وہی ہے کہ یہ بچے کا قتل کا فعل تھا جو قضر علیہ السلام نے کیا حقیقتاً فائل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بچہ دنیا سے رخصت ہوا کسی غرص کے ساتھ نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کا محتاج انا لازم آئے گا ہاں پھر بعد میں اگر پوچھا جائے بھی یہ کیوں ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کافر ہوتا پھر ایسا ہو جاتا ماں باپ کو کافر بنا دیتا اس وجہ سے بچے کا مرڈر ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چونکہ خضر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا تو یہ گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس بچے کے اتنے ہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھے تھے یہ نہیں تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہو سکتا تھا اس کی مرنا تو اس نے بڑا ہو کر ہی تھا لیکن اس لئے پہلے جلدی مار دیا گیا کہ ورنہ وہ ماں باپ کو کافر بنا دیتا مادلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں اگر ایک کے لئے جوانی کا فیصلہ کر دیا گیا تو پھر اس کے لئے یہ نہیں کہ اس کی سانس کم کر کے اس کو بچپن میں مار دیا جائے گا اللہ کا فیصلہ ایک رہتا ہے لہٰذا اس بچے کے لئے تو فیصلہ ہی یہ تھا کہ وہ بچپن میں مرے گا بس یہ الگ بات ہے کہ یہ بڑا کیوں نہیں ہوا اس کے لئے بڑا ہونے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے حکمت کار فرما ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ سانسیں اس لئے نہیں دی تھی اس کے لئے بڑی عمر کا فیصلہ کیا ہی اس لئے نہیں تھا کہ ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا یہ تو ایک اس میں حکمت کے اپر تھوڑا سا کلام تھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے جو خصوصاً ماں ہیں باپ ہیں کہ بچوں کی محبت بساوقات واقعی ہمیں بھی گناہوں کی طرف مائل کر دیتی ہے انسان بہت ساری خطائیں صرف اپنی اولاد کیلئے کرتا ہے مثلا ان کی خواہشات پوری کرنے کے لئے ان کی زندگی بنانے کے لئے کہتے ہیں ہم کہیں زندگی بنا رہے ہیں اچھے سکول میں داخل کروانا ہے فیس افورڈ کر نہیں سکتے ہیں لیکن پڑھانا تو ہے تو اب اس کے لئے بچوں کے اچھے مستقبل کے لئے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے انسان حرام کماتا ہے ناجائز کماتا ہے اور پروہ نہیں کرتا ہے کہ میری اپنی آخرت کا کیا ہوگا گویا کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ پیش نظر نہیں رہتا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے اہمیت ہوتی تو کس کی؟ اولاد کی ہوتی ہے بس اولاد سب کچھ ہے اس کی خواہش پوری نہیں چاہیے جو کھانے کو مانگ رہے ہیں ملنا چاہیے جو پہننے کو مانگ رہے ہیں ملنا چاہیے جو کھیلنے کو مانگ رہے ہیں ملنا چاہیے جو دیکھنے کو مانگ رہے ہیں ملنا چاہیے جہاں جہاں یہ جانا چاہتے ہیں وہاں کے خرچے میں ان کو دوں گا اور اسی طرح اچھے سکول پر پڑھنا چاہیے چاہے ہم کسی طریقہ سے بھی کما کے ان کو پڑھائیں نتیجہ اس کے یہ نکلتا ہے کہ جو اولاد اس طرح ناجائز مال سے پلتی ہے بڑھتی ہے اور ان کے پیٹ میں حرام کا رسک پہنچتا ہے اس کا بنفی نتیجہ ضروری نکلتا ہے کہ وہ بچے بڑے ہو کے نافرمان بنتے ہیں ان کے ذہن خراب قسم کے افعال کے طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں لازم سے بات ہے جیسی غزہ کھلائیں گے ویسا اثر تو ہوگا اس لئے جو شریعت نے بہت سارے جانوروں کے گوشت کو حرام رکھا ہے جیسے سور حرام ہے کتہ حرام ہے درندے حرام ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان درندوں کے اندر جتنی گندی صفات ہیں اگر ہم یہ گوشت کھاتے تو یہ صفات ہمارے اندر ضرور منتقل ہوتی جو ان چیزوں کے گوشت کو کھاتے ہیں ان کے اندر یہ صفات ضرور دیکھی جا سکتی ہیں کہ اگر وہ کسی گندے جانور کا گوشت کھاتے ہیں جو گندگی پسندے تو ان کے اندر گندگی ہی پیدا ہوگی ذہن کے اندر پاکیزگی پیدا نہیں ہوگی یہ انڈرسٹوڈ ہے اسی طریقے سے جو رزق حلال ہوتا ہے اگر بچے وہ کھلائیں گے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے کا ذہن پاکیزہ بنتا ہے اور وہ اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور برا حرام رزق کھلائیں گے تو یہ نقصان ہوتا ہے لیکن یہ اکثری قائدہ بتا رہا ہوں کلی قائدہ نہیں اکثری اور کلی کے اندر فرق یہ ہوتا ہے اکثری کا مطلب یوں کہلیں کہ 80-20 کا ریشو ہوگا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں 80% ایسا ہی ہوتا ہے لیکن 20% اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں اکثری اور کلی کا مطلب 100% تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 100% ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو رزق حلال کھلائے گا اس کے اولاد ضرور فرما بردار نکلے گی اور جو رزق حرام کھلائے گا اس کے اولاد ضرور نافرمان اور گناہوں میں مبتلا ہونے والی ہوگی ایسا بات نہیں ہے یعنی اکثری قائدہ ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کی برکت میں کچھ کمی ہے وہ اس کے اوپر دوسرے باہر کے حالات اثر انداز ہوں گے اور اسی طرح بعض لوگ حرام کھلاتے ہیں لیکن اولاد اتنی پیاری نکلتی ہے کہ وہ ماں باپ کے حرام رزق کو چھوڑ دیتی ہے خود اپنا حلال کماتی ہے اور ساری زندگی حلال کھاتے رہتے ہیں تو اب یہ بچے یہ یقنی سی بات ہے کسی اوپر بزرگ ہوتا ہے خاندان میں جس کی برکت ظاہر ہو جاتی ہے کسی کے دعا لگ جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی ان بچوں پر کرم ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسا ہی ہے میں نے اسے بتایا آپ کو کہ ایٹی ٹوینٹی کا ریشو آپ کہہ لیں کہ ایٹی پرسنٹ قائدہ تو یہی ہے کہ حلال کھلائیں گے تو برکت پیدا ہوگی بچے پاکیزہ ذہن کے بنیں گے گناہوں کے طرف کم اعلان ہوگا اور اگر حرام کھلائیں گے تو نقصان ہوگا تو چنانچہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات کا مکلف بنایا ہے اولاد کی آسائش اور اس کے دنیاوی مقام و مرتبے اور منصب کو حاصل کرنے کے لئے حرام حلال کی تمیز بھولا دینے کا مکلف بنایا ہے یا ہمیں مکلف بنایا ہے کہ اس کے حلال کمانا ہے چاہے اولاد کی آپ پوری خواہشات مکمل طور پیدا نہ کر سکیں پورا نہ کر سکیں انہیں اچھا نہ پڑا سکیں کسی اس کا مکلف بنایا ہے تو یہ اقنیسی بات ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ رزق حلال کثیر مقدار میں کمانے کو منع نہیں کیا گیا لیکن ناجائز خواہشیں پوری کرنا یا ناجائز یعنی جائز خواہشیں ناجائز طریقے سے پورے کرنے کی کوشش کرنا اس سے ضرور منع کیا گیا ہے لہٰذا ہمیں بھی سوچنا چاہئے کہ آج اولاد کو رازی کرنے کے لئے اگر انسان اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رزا کو فراموش کر دے گا تو نقصان ہوگا اب یہاں دیکھئے حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو مارا یقنین ماباپ کو دکھ ہوا ہوگا تکلیف ہوگی عذیت ہوگی روئے بھی ہوں گے کیونکہ ماباپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے بیانی یہ کیا تھا کہ اتنی محبت کرتے تھے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو اس کی محبت میں وہ کافر بھی ہو جاتے اتنی زیادہ وہ محبت کرتے تھے تو لازمی بات ہے جب یہ بچہ ان سے چھنا ہوگا تو کتنے ان کو دکھ و رضیت ہوئی ہوگی کتنے وہ روئے ہوں گے لیکن اللہ تعالی نے خود وعدہ فرمایا کہ ہم اس کے بدلے میں ان کو ایک اور اور اولاد عطا فرمائیں گے جو اس سے زیادہ بہتر پاکیزہ بھی ہوگی اور برکت بھی بہت ہوگی اور اپنے ماباپ کے سلسلے میں بہت زیادہ وہ رحیم اور شفیق ہوگا تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے ان کو ایک بچی عطا فرمائی جس سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے یعنی اس کے بطن سے کئی نبی پیدا ہوئے اس کی نسل سے کئی نبی پیدا ہوئے تو اس لیے یہ سے خلاصہ یہ نکلا یہ معلوم ہوا کہ اگر ماباپ اپنے بچوں کی خواہشات کو جائز طریقے سے ہی پورا کرے اور جس کو جائز طریقے سے پورا نہیں کرتے اس کی وہ قربانی دیں اور جب وہ بچوں کے چہرے پر احساس محرومی دیکھیں ان کو دنیاوی دوڑ میں تھوڑا سا پیچھے دیکھیں قلت مال کی بنا پر دل تو دکھے گا لیکن اگر اس پر سبر کر لیں گے تو اللہ تعالی کو بہترین بدلاتا فرمائے گا ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماباپ بہت سے ایسے ہیں اس معاشرے میں موجود ہیں کہ اپنے اولاد کو صرف رسک حلال کھلاتے ہیں اس میں اولاد بخواہش کا اظہار کرتی ہے لیکن وہ سمجھاتے ہیں اور حرام کی طرف نہیں بڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے اولاد کو ایسی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ ترقی کرتی ہے تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہے اور ایسے ازباب بن جاتے ہیں کہ پھر وہی بچے بڑے ہو کر اچھا کماتے بھی ہیں اچھا مقام حاصل کر لیتے ہیں اور جو ماباپ کی طرف سے کچھ کمی رہ بھی گئی تھی اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں تو یوں اس وعد خدواندی پر اعتماد کرنے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ ماباپ نے جب بچے کی جدائی پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اولاد عطا فرمائی جس سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی طریقے سے یقینا کوئی ماباپ نہیں چاہتے کہ ان کے اولاد روتی بھی نظر آئے احساس کم تریمی مبتلے نظر آئے دوسروں کے بچوں کے انعامات یا ان کے پاس ملنے والی آسائشوں اور نعمتوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی بھی نظر آئے بچے تنہائی کے اندر رو رہے ہوں یا ماباپ سے اپنی خواہش کا اظہار کریں اور جب ماباپ منع کریں تو ان کے دل ٹوڑ جائیں ان چیز کو یقینی سی باتیں کوئی ماباپ منع نہیں کرتا ہے پسند نہیں کرتا ہے لیکن کیا اس کے لئے پھر ہم اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیں رسول کو فراموش کر دیں یہی تو وقت امتحان ہے یہی تو ایمان کی آزمائش ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے اللہ کی رضا اس کے بعد اولاد کی پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم پھر اولاد کی خواہش کے تکمیل اس پر ضرور توجہ کی جائے میں بھی غور کرتا ہوں آپ بھی کریں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں موسیقی موسیقی